کبھی لیپ ٹوپس دے کے نوجوانوں کو حریدنے کی کوشش کی کبھی منصوبے سڑکیں کا فیتہ کاٹنا ہوں ابھی تک جب سے پینما ہوا ہے تین پختون خواہ کے اندر انٹرنیشنل ائرپورٹ اناؤنس کر چکا ہے بنا کوئی بھی نہیں لیکن ایک ہی اس کی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو خریدو لوگوں کے ضمیر خریدو اللہ کی پکڑائی آج سے سات مینے پہلے پینما میں پکڑا گیا پینما کے اندر اس کی بیٹی کی اربو روپے کے فلیڈ لنڈن میں دو کمپنیوں کے پیچھے پکڑے گئے اب بیٹی کے پاس ایک منٹ ایک منٹ سنیں اب بیٹی کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں تھا بیٹی کے پاس پیسہ کدھر سے آیا بتائیں کدھر سے آیا نواز شریف کے کرپشن کا پیسہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اس نے بیٹی کے نام پہ کمپنیاں بنائی اور فلیٹ خریدے جو اربو روپے کہتے ہیں تو اللہ کی پکڑ اللہ کی بھی پکڑ ہوتی ہے نا اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان ایک پلان بناتا ہے اور ایک پلان میں بناتا ہوں اور کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے اللہ کو پاکستانیوں پر ترس آ گیا اس نے اس کو پکڑ لیا پینما میں اب سات مینے ہو گئے اب میرے نوجوانوں طریق انصاف کے کارکنوں یہ چیز سمجھ جانا یہ پینما میں الزامات نہیں ہیں یہ ثبوت ہیں یہ اس کی چوری کے ثبوت ہیں اب سات مہینے سے لوگ اس سے جواب مانگ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جواب طلب کر رہے ہیں ہم جواب مانگ رہے ہیں ہم اس سے جواب مانگتے ہیں یہ جا کے فیتے کاٹنا شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں نواز شریف جواب دو یہ کہتے ہیں میں ڈیویلپمنٹ کر رہا ہوں ڈیویلپمنٹ تو ڈیویلپمنٹ تو نواز شریف آپ کی جائداد میں ہو رہی ہے آپ کے بینک بیلنس میں ہو رہی ہے آپ کی فیکٹریہ بن رہی ہے عوام کے لیے ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی عوام تو پسی ہوئی ہے نوجوانوں میں کبھی اتنی بیروزگاری نہیں تھی جو آج ہے کبھی پاکستان اتنا مکروز نہیں تھا جو نواز شریف کے نیچے تھے لوگ تو پسے ہوئے ہیں عوام ان کی چوری اور کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے غربت بڑھ رہی ہے کسان پس گیا ہے مزدور پس گیا اور نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ چھٹی دفعہ ان کو گورمنٹ ملی پنجاب میں چھٹی دفعہ اور ابھی تک امتحان کے پیپر بھی نہیں ہے صحیح طرح ماں کر سکے نوجوانوں کے وہ بھی سرگوں پہ بچا رہے ہیں تو عوام کا حال برا اور شریف خاندان کا حال بہتر ہوتا جا رہا ہے اب پکڑا گیا پینما میں ہم نے پہلے پوری کوشش کی کہ پارلمنٹ کو جواب دے نہیں دیا ہم نے دیکھا پاکستان کے ادارے نیب ایف بی آر ایف آئی ای الیکشن کمیشن ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب طلب کرے نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے اداروں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے جو انصاف کے ادارے ہیں وہ صرف کمزور اور مسکین کو پکڑتے ہیں طاقتوار ڈاکو کو آج تک نہیں پکڑا تو آخر میں میں آپ سب سے پوچھتا ہوں ہمارے پاس کون سا راستہ رہ گیا تھا سوائے سرگوں پہ نکلنا کون سا راستہ رہ گیا یا ہم اس کی چوری کو قبول کر لیں کہ عام آپ کے جیل بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں سے مجبوری میں چوری کرتے ہیں مجبوری میں چوری کرتے ہیں بیروزگاری ہے بچا بیمار ہے مہنگائی ہے وہ تو جیل میں چلے جاتے ہیں سارے پاکستان کے جیل میں جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ چوری اکٹھی بھی کر لیں تو نواز شریف کی ایک ڈیل اس سے زیادہ چوری کر لیتی ہے صرف پینما میں ارب اور روپے کی جو چوری ہے وہ سارے پاکستان کے جو غریب لوگ جیلوں میں ہیں ان کی ملا بھی لو تو اس کی ایک چوری اس سے زیادہ ہے اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ نواز شریف ہے یہ قانون سے اوپر ہے یہ بادشاہ ہے میں نہ نواز شریف کو بادشاہ مانتا ہوں نہ میں نواز شریف کو پرائیم منسٹر مانتا ہوں میں مجرم کو پرائیم منسٹر نہیں مانتا ہم 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 دو تاریخ کو نکل رہے ہیں ساری پاکستانی قوم کو میں آج دعوت دے رہا ہوں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنے ملک کی تقدیر بدلنے کا یہ ہے وقت آج آپ کھڑے ہوں آپ اپنے ملک کی تقدیر بدلنے گے آج آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں ایک ظالم حکمران ایک کرپٹ حکمران آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں یہ نیا پاکستان بن جائے گا لیکن آج ہم چھپ کر کے اس کی چوری تسلیم کر لیں ہم ہم ظالم کے سامنے نہ کھڑے ہوں ہم ظلم کے سامنے سر چکا لیں آپ کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے اس لیے پاکستان میں آپ ایک طرف ہم ٹھپس پاکستان ٹھپس ٹھپس موسیقی 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 اگر میں کچھ جانتا ہوں کی 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 ارمیٹ ہے اگر میں شریف کے ساتھ ایک اچھا مجھے پتا ہوں کون لندن میں پچیس سال سے بیٹھا ہوا ہے کون بیٹھا ہوا ہے اور وہ شکر ہے ایک تو ہم شکر کرتے ہیں کہ اس کی تقریروں سے ہمیں نجات حاصل مل گئی ہے تین تین گھنڈے کی تقریر ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے کچھ پاگر خانے سے تقریر کر رہے ہیں شکر ہے اور بسے کراچی کے لوگ بھی کتنا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسے کم از کم تقریروں سے دب بچیں وہ بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں اور کون ہے نواز شریف کے ساتھ ایزی لوڈ ایزی لوڈ بھی ادھر کھڑا ہے جس جس نے اپنی کرپشن بچانی ہے وہ آج اس کے ساتھ کھڑا ہے اچھا میڈیا ہاؤس بھی ایک اس کے ساتھ کھڑا ہے کون سا ہے وہ مجھے نہیں پتا کون سا ہے اچھا آپ اللہ نے سنیں سنیں دیکھیں نا اللہ الحق ہے اللہ کا بات ہے کہ سچ ہمیشہ سامنے آنا ہے اب یہ اس کی پینما میں تو پکڑا ہے نواز شریف کو لیکن اس کو پینما میں پکڑ کے وہ باقی لوگوں کی بھی اثیت شکلیں سامنے آ رہی ہیں آپ کو سب کو پتا چل جائے گا کہ کون اس ملک میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے کون کرپٹ ہے کون یہ کرپٹ نظام کو بچانے کے لیے کہتے ہیں جی دیکھیں عمران خان انتشار تلا رہا ہے بے شرموں بے شرموں عمران خان اگر کہہ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کا پیسہ جو لیٹا ہوا ہے اس کا جب حساب مانگ رہا ہے ایک کرپٹ نواز شریف سے تلاشی مانگ رہا ہے تو انتشار کھلا رہا ہے کوئی کہتے ہیں جی اسلام آمد کے لوگوں کو بڑی ذکت ہوگی اسلام آباد کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے پنڈی کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور جو جن کو دکت ہوگی وہ کرپٹ مافیا کے لوگ ہوں گے جو نواز شریف کے ساتھ ہیں چند لوگ ہیں ان کو دکت ہوگی اور انشاءاللہ ان کو میں اور دکھ پچھاؤں گا اور دکھ پچھاؤں گا یہ کرپٹ لوگوں کو جو بے حص لوگ ہیں جو خود غرض لوگ ہیں کیونکہ ان کے اچھے گھروں میں بڑی بڑی گاڑی ہیں ان کے بچے اچھے چھل سکولوں میں پڑھتے ہیں اچھا بڑا پیسہ بنا رہے ہیں کرپ نظام سے ہمیں یہ تکلیف ہوگی تم کو بھی میں اور تکلیف پچھاؤں گا اور تکلیف پچھاؤں گا ایک موجوانوں یہ سنیں بڑا عظیم سکولر تھا اریسٹوٹل اریسٹو اس نے آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کہا کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہوگی سارے شہری اس نائنصافی کے خلاف جہاد کریں گے لیکن سوائے دو طبقوں سے وہ دو طبقے جو نہیں ظلم کے خلط سابنے کروں گے وہ کون ہیں سب سے پہلے جو خود غرض ہیں جو اپنا سوچتے ہیں جن کو پرواہ نہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ان کو نہیں پرواہ کیونکہ خود غرض ہیں اور دوسرے جو بزدل ہیں جو ڈرتے ہیں کہ جی نواز شریف جب ہم نکلیں گے تو پولیس ڈنڈے مارے گی میں یہ بزدل بزدل لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو حوصلہ رکھیں جو عوام کا سمندر دو تاریخ کو اسلام آباد آ رہے پولیس کی جلت نہیں ہوگی ڈنڈا چلانے کی جلت نہیں ہوگی کیونکہ پولیس نے اگر جرت کی اگر ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ اس عوام کے سمندر کو روک سکتے ہیں وہ پولیس بے جائے گی سمندر کے اندر بے جائیں گے وہ اور میں بات کر رہا ہوں پنجاب پولیس کی کیونکہ پختونخواہ کی پولیس کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گی پختونخواہ کی پولیس قانون کے اوپر چلتی ہے کانون پہ چلتی ہے اور کانون پورا من اتجاج کو اجازت دیتا ہے کانون تو یہ ایک ٹرائم منسٹر کو کرپشن کی اجازت نہیں دیتا ہمیں اجازت دیتا ہے اس لیے پختونخواہ کی پولیس تو کانون کے اوپر چلے گی وہ تو کبھی نہیں روکے گی اور پنجاب پولیس کے وہ لوگ جن کو کانون کی فکر ہیں اور ایسے ہیں پولیس والے پنجاب پولیس پہ ہیں وہ بھی نہیں روکیں گے انہوں نے اگر کوئی گلو لے کے آئے سن لو شباز شریف شباز شریف سن لو تم اگر کوئی گلو لے کے آئے تو گلووں سے بھی بری ہوگی اور تمہارے سے بھی بہت بری ہوگی ابھی تو قوم ابھی تو یہ قوم بھولی نہیں جو تم نے قتل کیے موڈل ٹاؤن میں ابھی تو اس کا بھی حساب لیں گے موڈل ٹاؤن میں جو تم نے قتل کی اس کا بھی حساب لیا جائے گا اور انشاءاللہ 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 نواز شریف یا دو تاریخ تو تم تلاشی دوگے نہیں تو اسطیفہ دوگے آخر میں میں ایک اور یہ ذرا ایک بڑی افسوسناک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنی فوج کو بدنام کر رہا ہے اس نے جو سیکیورٹی کی لیگ کی اخباروں کے اندر یہ وہی زبان تھی پاکستانی فوج کے خلاف جو کہ نرندر موڈی استعمال کر رہا ہے اور یہ وہ نواز شریف ہے جب یہ اپنا آپریشن کروانے گیا لنڈن میں ہمیں ابھی پتہ نہیں کہ وہ آپریشن ہوا نہیں ہوا لیکن جب یہ جا رہا تھا آپریشن کروانے اب یہ سنیں 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 جب آپریشن کروانے جا رہا تھا تو ایک آدمی اپنی والدہ کو ٹیلی فون کرتا ہے کوئی کرتا ہے اپنی بیوی کو کوئی اپنے بچوں کو نواز شریف نے کس کو ٹیلی فون کیا نرندر موڈی کو تو اس لیے اس لیے جو یہ فوج کے خلاف جНе ہے توپر گ پہ ٹکلہ کمازش Schmidt ٹیلی کی جیلی کے بیٹ مہت م 오늘 جیلی وال ayuda باک توپ تاریخ جیلی پہ کر رہا ہے ملتا ہے کیا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جو یہ جھو پابی 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 پورٹی لی پیدا لارا آب اور ملتا ہے یو کون کرے گی ابھی تا میفی سری شیڈیا کو آر تھا ابھی کون بتاچا تچا جس نے بھی اس وان بول رانی فور امنے آئے گا آج ہی آپ کو اے میں لوں گا یہ وقت ہے متعد ہونے کا یہ وقت ہے ساری قوم کو اکٹھا ہونے کا یہ وقت ہے اپنی تقدیر بدلنے کا یہ وقت ہے نیا پاکستان بنانے کا یہ وہ وقت ہے جو کبھی کبھی اللہ کسی قوم کی تقدیر میں اس طرح کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی مستقبل کا رخ مونڈ لے یہ ہم جو دو تاریخ کو جد و جہد کر رہے ہیں یہ کوئی پولٹکس نہیں ہے یہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں ساری پارٹی اکٹھی ہو ایک پلیٹ فورم پہ ہو سب نے جو جو بھی آپ میں سے جو جو بھی آپ میں سے اس ملک کی درد رکھتا ہے اس نے دو تاریخ کو اسلام آباد پہنچنا ہے ہاں آخر میں ہاں آخر میں آخر میں یہ میں یہ کیا سن رہا ہوں گلی گلی میں کیا شور ہے گلی گلی میں کیا شور ہے جو چور ہے وہ چور ہے اور ایک غرط مند قوم ایک مجرم کو کبھی بھی اپنا پرائم منسٹر نہیں مانگتی پاکستان زندہ بار تحریک انصاف کے شیرمن امران خان ڈیائی خان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دو نومبر کو پاکستان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ نواز شریف کو وزیراعظم نہیں مانتا انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کے پیسے کا حساب مانگنا میرا جرمہا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپوزیشن پر بھی تنقید کی اور کہا کہ آصف زرداری اور فضل رحمان وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی